خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہماری جگر میں ہے اگر یہ رفق نہیں ہے اگر یہ ہمدردی نہیں ہے اگر کسی کو دکھ میں دیکھ کر آپ تڑپ نہیں اٹھتے اگر اس کی مدد کرنے پر قادر ہو اور نہیں کرتے تو کل خیر سے محروم ہے پڑھے جاؤ نمازیں اور تحجدیں کچھ حاصل نہیں ہو اس پر جو آخری آیت قرآن کی ہے لَن تَنَارُوا الْبِرْرَحَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ اس سے زیادہ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ اور کیا چاہیے لن کے ساتھ جو نفی ہوتی ہے فیلِ مزارے میں انتہائی موقع ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو جب تک کہ خرچ نہ کرو ان میں سے جو چیزیں تمہیں پسند ہیں فَرْشِدْتُ رَا اَقُمْ مُنِينَ اسی طریقے سے نماز کا معاملہ جو ہے وہ پہلے کیوں نہیں آیا نماز کا بعد میں آ رہا ہے عَاتِ الْمَانَ عَلَىٰهُمْ بِهِ ذَوِ الْقُرْبَىٰ وَلْيَتْعَبَىٰ وَالْمَسَاكِنَ وَابْنَ السَّمِيلِ وَالْسَائِلِينَ وَفِرْرِقَابِ کتنا دور لے گئے وَاقَامَ السَّلَاةَ وَعَاتَ الزَّقَاةَ یہ ہے ترتیب کے اعتبار سے جو میں نے ارس کیا تھا یہاں عنوان کیا ہے یہاں نیکی کی حقیقت عنوان ہے اس کی روح ایمان ہے اور اس کا ظاہر اس میں سب سے پہلے سب سے پہلے انسانی ہمدردی اور اس ہمدردی کی بنا پر وہ مال جو بہت محبوب ہے خرچ کرنا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رومیاں اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں حضور نے فرما جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا کسی کو دکھ میں دیکھو اور اس پوزیشن میں ہو کہ تم اس کا کوئی مدعوہ کر سکو اور نہ کرو پھر تم چاہے مفسر ہو محدیس ہو نیک نہیں ہو تم عابد ہو سکتے ہو زاہد ہو سکتے ہو تم مفسر ہو سکتے ہو محدد نیک نہیں ہو سکتے من یحرم الرف رف کہتے ہیں نرمی رفیق ہمارا ساتھی دم ساز ظاہر بات ہے آپ کو دکھ ہوگا رفیق جو ہے اس کے اپنے دل میں محسوس کرے گا آپ کے درد ہم درد کسے کہتے ہیں ہم درد جن کا درد مشترک ہے ہم عاصر ایک زمانے کے لوگ ہم جماعت ایک جماعت میں پڑھنے والے ہیں ہم درد خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہماری جگر میں ہے اگر یہ رفق نہیں ہے اگر یہ ہم دردی نہیں ہے اگر کسی کو دکھ میں دیکھ کر آپ تڑپ نہیں اٹھتے اگر اس کی مدد کرنے پر قادر ہو اور نہیں کرتے تو کل خیر سے محروم ہے پڑھے جاؤ نمازیں و تحجدیں کچھ حاصل نہیں ہو اس پر جو آخری آیت قرآن کی ہے لَن تَنَارُوا لْبِرْرَحَتَّىٰ تُنْفِقُنْ مِمَّا تُحِبُّونَ اس سے زیادہ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ اور کیا چاہیے لَن کے ساتھ جو نفی ہوتی ہے فیلِ مزارے میں انتہائی موقع ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو جب تک کہ خرچ نہ کرو ان میں سے جو چیزیں تمہیں پسند ہیں کمیز پھٹ گئی ہے بوسید عزید ہو کسی کو یہ نہیں ہے خیرات و صدقات بلکہ جو تمہیں محبوب ہوں لَلْتَ لَالُ الْبِرَّ برق کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے پھر میں کہہ رہا ہوں عابد ہو سکتے ہو زاہد ہو سکتے ہو علم کا معاملہ ہے محدث ہو سکتے ہو مفسر ہو سکتے ہو فقی ہو سکتے ہو مفتی ہو سکتے ہو سب کچھ ہو سکتے ہو قرآن مجید کی روح سے نیک نہیں کہلا سکتے ہو وَعَاتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ اب اس میں جو ترتیب میں نے کہا تھا الْأَقْرَبُ فَلْأَقْرَبُ الْأَقْرَبُ فَلْأَقْرَبُ سب سے پہلے زوی القربہ اور اس میں اکثر و بیشتر ہم سے کوتاہی ہوتی ہے دور دراز کے لوگوں کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے سگے بھائی کی بیوہ اور غتین بچے جو ہیں وہ محروم ہیں انہوں نے یصفت یہ کر دیا تھا یہ کر دیا تھا ظاہر بات ہے کہ رشتہ داروں سے تو سکایتیں ہوتی ہیں یہ تو عبیشہ آبارے مخالف رہے ان کی ہم کیسے مدد کریں اگر تو اللہ کے لیے دینا ہے تو پہلا حق ان کا مَنْ عَبَّا لِلَّهِ وَعَبْغَدَا لِلَّهِ وَعَقَا لِلَّهِ وَمَنَا لِلَّهِ اللہ کے لیے دیا ہے اگر تو اپنے اس نفس کے جو انتقام کا جذبہ ہے اس کو کچھلو اور جس کا سب سے پہلا حق ہے اس کو پہنچاؤ حق بحق دار رسید زبل قربہ وَلْيَتَامَا جو بے سہارا رہ گئے گا باپ کا سایا نرا وَلْمَسَاقِين مساقین کسے کہتے ہیں مسکنت کہتے ہیں کم ہمتی آپ کو معلوم ہے آج کل ایک برس کہلاتا ہے نیورسٹینیا آدمی دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے سہت مند ہے لیکن اندر سے اس کی کوئی ہمت ایسے جواب دے گئی ہے کچھ کر ہی نہیں سکتا وہ ہے مسکین اسی لیے جو فرمایا گیا یہودیوں کے لیے ضرمت زلط کے معنی بھی کمزوری اور مسکنت کم ہمت ہی ہمت ختم ہو گئی ہے تو جو اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا رہ سکتا اس وجہ سے کہ اس میں وہ ہمت کم ہو گئی ہے وہ بھی مستحق ہے مبنہ سمیل اور مسافر پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے نا سرائے تھی نا کچھ اور تھا نا ہوتل تھے پھر اگر کہیں راستے میں چوری ہو گئی ڈاکہ پڑ گیا تو آدمی جو ہے گھر میں خود ہے کفیل ہے اچھا ہے اس وقت کی حالت ایسی ہو گئی ہمارے ہاں بیگرز نے اسی کو ایک بہت بڑا بہانہ بنایا ہوا جی میں آیا تھا وہاں سے اور یہاں سے اور میری جیب کھٹ گئی سب کچھ چلا گیا اب مجھے واپس جانے کے لیے کرایا چاہیے اکثر وہ بیشتہ جھوٹے کیسیز ہوتے ہیں اگر آپ کسی کو پکڑ لیں اور ساتھ لے کر کہیں تحقیق کراؤ تو وہ بھاگ جائے گا پھر نہیں آئے گا اس مسجد میں لیکن یہ کہ ابن السبیل یہ بھی ایک کھاتا ہے مسائلین یہ ذرا تفصیل طلب محامبہ ہے اسلام کی تعلیم بڑی متوازق ہے ایک طرف سوال کی مضمت ہے مت اپنا دست سوال دراز کرو کسی کے سامنے جو سسخات پھیلاتا ہے مانگنے کے لیے وہ اپنی عزتِ نفس کو ہتے لی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے اور آپ ٹھوکر مار دیتے ہیں اس کی عزتِ نفس مانگو اللہ سے اللہ کسی کے دل میں ڈالے تمہاری ضرورت پوری کر سکتا ہے بغیر اس کے کہ تم کسی کے سامنے دست سوال دراز کرو تو سخت مسمت ہے اور خاص طور پر بیگری جو ایک انسٹیوشن بن گیا ہے ایک پیشہ بن گیا ہے وہ تو اسلام کی تعلیمات کے منافع اور جس طرح کی ہم خیرات باٹھتے ہیں پانچ روپے کا نوٹ دے رہے ہیں مانگنے والوں کو مسجدوں کے باہر سمجھ رہے ہیں ہم نے حاتم تائی کی خبر کو لات مار دی حالانکہ حقیقت میں آپ انسٹیوشن آف بیگری کو سپورٹ کر رہے ہیں کسی ایک کو لے لو آؤ چلو مجھے اپنا گھر دکھاؤ مجھے بتاؤ تم واقعی اس قابل ہو یا نہیں ہو اور پھر اس کی مدد کریں لمسم کریں پھر وہ پانچ روپے نہیں ایسی دیں کہ وہ کچھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے میں نے ایک روپے نہیں کہا ایک روپے تو اب کوئی شہن ہی نہیں لیکن یہ کہ پانچ روپے کا نوٹ بھی آپ نے تقسیم کرنے شروع کر دیئے یہ کیا ہے لیکن دوسری طرف سائل کو جھڑکنا نہیں ہے جھڑکو نہیں اچھا بھئی نہیں تو عاف کرو میرے پاس اس وقت آپ کی مدد کے لئے کچھ نہیں ہے میں کچھ نہیں کر سکتا تو ان دونوں کے درمیان اصل میں معاملہ ہونا چاہیے بلکہ یہاں تک بھی فرمایا سائل کو ضرور دو چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے دروازے پہ آیا کیا پتہ اس کی واقعی پلجن کیا ہے تو سوال کی مضمت اور سائل کو جھڑکن کی ایک ممانعہ حتیٰ لبکان خالی ہاتھ نہ لٹاو اس نے اپنی عزت نفس اپنی ہتیری پر رکھ کر تمہاری سامنے پیش کر دی اسے ٹھوک کر نہ ماؤں لیکن جیسا کہ میں نے ارس کیا یہ انسٹیوشن او بیگری جو ہے یہ ایک علیدہ شاہ ہے بلکل اس سے کوئی تعلق نہ سمجھے وَفِرْ رِقَاب رِقَاب جمع ہے رَقَبَہ گردن فَكْوْ رَقَبَتٍ اَوْ اِتْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَتٍ يَقِيمًا ذَا مَقْرَبَتٍ اَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ فَكْوْ رَقَبَتٍ کسی کی گردن چھڑا دینا اس وقت سب سے بڑی اپلیکیشن اس کی تھی غلاموں کو کنیزوں کو اپنے پیسے سے خرید کر آزاد کر دینا بہت بڑی نیکی بہت بڑی نیکی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی انہوں کے دفتر فضائل میں سب سے اونچا کام یہ ہے کہ جن غلاموں کو جن کنیزوں کو ستایا جا رہا تھا ان کے آقا کو حق حاصل تھا جو چاہے کریں ان کے ساتھ قتل کرنے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں میری ملکیت ہے جیسے میری بکری میری ملکیت ہے میں نے اس کو زباہ کیا گوشت کھا لیا تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے میرا غلام تھا میں نے قتل کر دیا تم کون ہو پوچھنے والے ان کو حضرت ابوبکر نے خرید خرید آزاد کیا اور مو مانگے دام دیئے حضرت بلال کے لیے امیہ ابن خلف نے اتنی بڑی رقم مانگی حضرت ابوبکر نے کہا چھیکھیں لو باپ نے کہا بھی ابو قحفہ نے ابوبکر کو کوئی غلام خریدنا ہی تھا تو کوئی طاقتور آدمی جو کام آ سکے کہیں اس کو خریدنا چاہیے انہوں نے کیا بتا ابوبکر کس لیے خرید رہا اور کس کے لیے خرید رہا آج کے دور میں اس کی اپلیکیشن ہوگی کوئی شخص جو ہے اگر قرض میں اس طرح جکڑا جائے کہ لاکھ ہاتھ پاؤں مارے نکل نہیں سکتا اس کو کوئی لمپ سم مدد دے کر اس قابل کیا جائے کہ وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے یہ نہیں کہ اسے آپ ہر مہینے کچھ رقم دیتے رہے بینٹرنس کے لیے نہیں اس سے تو وہ اسی پوزیشن میں رہے گا موسیقا